سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم وسلام علیکم وسلام خير مسلام شکران شکران انا اسف انا اسف نبا انا اسف نبا انا اسف نبا 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 مونیبا السلام علیکم وعلاقم السلام كيف الحال يا منیبا انا بخير الحمدللہ كيف حال انا بخير الحمدللہ الحمدللہ تعالی تصبح على خیر كيف حال يا منیبا تصبح على خیر انا بخير اس کا کیا انسر ہوگا سر کیا جواب ہوگا وہی کوئی بتا سکتا ہے تصبح على خیر کا ہی اس کا سیم ہوگا جی تصبح على خیر تصبح على خیر تصبح على نور بخير تصبح على خیر شباش شباش میری نائس تصبح على خیر کا جواب تصبح على خیر ہی ہے اس کا مطلب ویڈیو ویڈیو سر وہ پوچھتا ہے انشاءاللہ وہ سیکھتے ہیں ایسا 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 یہ درہ لمبا ہے مفتر نہار نہار جواب تو اس پر عدل مورنی ہوگا نہیں اس کا نہیں ہے وہ بھی چھے گیا وہ بھی دعا دے سکتے ہیں دعا ساری ساری دعا اچھا دیکھو یار کس کا کیمرہ کمرہ کھلائے کمرے بند رکھو یار بند ہے سر جی ہمارے نہیں کس کا کھلائے اچھا جی اور حباب خیریت سے ہے جی مصفرہ السلام وعلیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکات کیف الحال الحمدللہ وکیف الحال جی خیر الحمدللہ تعالی بخیر من این انتی مسفرہ انا پاکستان کن پاکستان ہو انا من پاکستان ما شا اللہ ما شا اللہ انتی پاکستانی نعم نعم ما شا اللہ ما شا اللہ جمیل جدا ما شا اللہ علیہ هذا جمیل اچھا آپ یہ دیکھیں سبا کی طرف رحمان شا رہ گئے رحمان شا السلام وعلیکم وعلیکم السلام کیف حال ہو بخیر بخیر الحمدللہ سر کو کیا کہیں گے ریبک میں کتنے نام سر کے لئے سر کے لئے سر کے لئے سر کے لئے شایخ بیتھیک معلم معلم بیتھیک سارے جمیل احسنت احسنت رحمان شا اللہ اکبر كيف الجو يا رحمان الجو البارد الجو بارد اللہ اکبر جمیل اذا لا باس لا باس لا باس انشاءاللہ تصبح على خير تصبح على خير على خير جمیل اچھا میں یہ سبق پڑھوں گا آج لیکن اس سبق سے پہلے دو چار جملے دوبارہ دیکھ لیں سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا جواب ہوتا ہے اہلا بکم پھر مرحبا کسی کو کہنا ہو تو آپ اس کا جواب ہوگا مرحبا بکم شکرا لک لک کا مطلب ہوتا ہے you to you تو شکرا کافی ہے ویسے شکرا اگر آپ نے کہنا ہو تو شکرا لک وہ بھی کہہ سکتا ہیں اس کا جواب ہوتا ہے عفوان اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے شکرا کا جواب ہو سکتا ہے لا شکرا على واجب یہ تو میرا فرض تھی شکرا على واجب یہ تو میرا fabulous شکرا لک تو یہ تو میرا فرض اچھا یہ میں آپ کو بھیجتا ہوں یہ سارا آپ اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں اچھا یہ بھی کہا سکتے ہیں شکرن کے جواب میں شکر تو اللہ کا ہے شکر تو اللہ کا ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دیئے شکر تو اللہ کا ہے اچھا جی یہ معذرتن کسی کو کہنا ہو تو اس کا جواب ہوگا اچھا لا باعثہ ہم نے سیکھا ہوا ہے لا باعثہ کوئی بات نہیں never mind لا باعثہ اور ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے لا علیک لا علیک لا علیک لا علیک کا مطلب ہے تمہارا کوئی دوش نہیں تمہارا کوئی دوش نہیں معذرتن کوئی بات نہیں تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے لا علیک فکر مند نہ ہو اناعاصف جدن کا جواب بھی یہ دونوں ہو سکتے ہیں لا باعثہ اور لا علیکہ یہ نیچے میں نے لکھ دیا ہے پھر ہے سباہ الخیر سباہ النور سباہ الورد اچھا یہ سباہل بھی ہے اوپر پیش بھی ہے اور زبر بھی ہے دونوں ٹھیک ہیں صحیح ہے سباہل نور اور سباہل ورد دونوں ٹھیک ہیں مساء الخیر مساء النور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ یہ اچھ سیکھ لیں احباب آدھ کا لفظ ہے نہارک سعید نہارک سعید یہ آپ نے جب دن چڑ جاتا ہے تو تب ہم کہتے ہیں نہارک سعید اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں ذرا لمبا ہے اسعداللہ سباہک دیکھو منیبہ جب بھی کوئی نئے لفظ آپ کو ملتا ہے اس کو میرے بانی کر کے دو منٹ ٹائم دیں اور چالیس مرتبہ اس کو دھہرا لیں منیمم اگر آپ نے کوئی نئے لفظ کو بارہ مرتبہ بھی نہیں دھہرا ہے تو وہ پھر آپ کو یاد نہیں رہے گا آپ کی مکیملری میں وہ نہیں آسکتا تو آپ نے بیٹھ کے رحمان شاہ آپ نے کہنا ہے نہارک سعید نہارک سعید نہارک سعید نہارک سعید بارہ دفعہ کہہ دینا ہے کم سے کم چالیس دفعہ زیادہ سے زیادہ تو باز یہ آپ کو پکا یاد ہو جائے گا اسی طرح ہے اسعداللہ سباہک اسعداللہ سباہک بس پھر یہ آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ اسی طرح ہم نے تصبح علا خیر سیکھا ہے تو ایک اور اضافہ کر دیں توابت لیلتک توابت لیلتک توابت لیلتک اس کو دو چار رفعہ دھو رائیں گے تو یہ آپ کو پکا ہو جائے گا گوڈ نائٹ کے لئے ویسے وہ بھی صحیح ہے تو یہ دو چار لفظ تھے جو آپ نے سیکھتے ہیں توابت لیلتک توابت لیلتک توابت لیلتک توابت لیلتک توابت لیلتک اچھا جی یہ آج کا سبق ہم پڑھ لیتے ہیں یہ ہے الوحدتو السالسہ منیبہ بتائے گی الوحدہ کسے کہتے ہیں منیبہ اوور ٹو یو سوری سر الوحدہ الوحدہ کسے کہتے ہیں واحدہ صفر نہیں ایک اوکی دیکھو واحد ہم پہنچ گئے ہیں ابھی ہم پہنچ گئے ہیں تیسرے پہ اور ابھی تک آپ کو نہیں پتا کہ الوحدہ کسے کہتے ہیں اچھا واحدہ صلی اللہ نہیں مجھے پتے ہیں واحدہ ایک تو بڑا مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ مجھے پتا ہے والا مجھے پتا ہے میں نے کہا دیا یہ بڑا مسئلہ ہے یہ دیکھو درا میں پتا ہوں سوری سوری میں سمجھے واحدہ آپ پوچھ رہے ہیں واحد صفر واحد اسنین والا لڑکی ہے نا لڑکی سوری 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 اوپر جائے سکرین پہ دیکھو سکرین پہ کیا لکھا ہے الوحدہ سوری سوری الوحدہ ایک 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 منٹ اب سننا ہے صرف ٹھیک ہے اب صرف سننا ہے سب نے یہ ہے الوحدہ الوحدہ کا مطلب ہوتا ہے یونٹ سالسہ سالسہ کا مطلب ہوتا ہے تیسری یہ ہے تیسری ٹھیک ہے یہ موانس ہے نا سالسہ یونٹ تیسری یہ تیسری موانس ہے حباب جو کہ ہبا خراب کر رہی ہے ہماری کے ہبا اتنا شول کر رہی ہے کہ نہ پوچھے رحمان شاہ اب بھی بند کر دو مائیک بند کر دو خیر چلو جی سالسہ وحدہ تک کے معنی وحدہ کا مطلب ہے یونٹ یونٹ ہم اوضو میں بھی یونٹی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے الوحدہ اور سالسہ کا مطلب ہے تیسری یہ بھی ہم اس لئے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس سے پہلے دو پڑھ چکے ہیں ایک ہم نے پڑھا تھا تعارف کا اور دعائیں کلمات کا پھر دوسرا ہم نے پڑھا رشتداروں کا اس را فیملی کا خاندان کا پڑھا ہم نے اور آج پڑھ رہے ہیں اس سکن اس سکن سکن کا مطلب ہے رہائش ریزیڈنس ریزیڈنس یونٹ کی اردو کیا ہوگی اردو میں کس طرح ہم بولنگے ہم یونٹ کو یونٹ ہی بولتے ہیں یونٹ کو اردو میں بھی یونٹ ہی بولتے ہیں یعنی کچھ چیزوں کا جو کہ سیملیر ہو اس کو جمع کرنے کی جگہ کو جو ہے نا اس کو کہتے ہیں یونٹ کہتے ہیں جیسے فوج کا ہوتا ہے ایک ہی طرح کے بندے ہوتے ہیں اسی کو جو ہے اس سبق میں ہم لوگ سکن سے متعلق ہی پڑیں گے تین سبق ہوں گے اس میں وہ تینوں سبق جو ہیں وہ صرف رہائش کے متعلق ہیں کہ کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں عرب میں وہ تینوں اسی میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے السکن سکن کا مطلب ہے رہائش یہ باتیں سیکھنے والی ہے حباب یہاں پہ احمد اور حسن سر سوری یہ آپ کے سگنل کیونکہ میں ایسی جگہوں پر سگنل سہی نہیں آ رہے آپ مجھے ریکارڈ بیج دیں کہ میں سن کے پھر وہ لن کرنے گی نہیں نہیں یہ نہ کریں ایسا نہ کریں یہ نہیں رہی اوہ سگنل آپ کے آج میں سیکھ نہیں آ رہے جتنے آ رہے ہیں اس کو برداشت کریں اس کو لے لیں بس آپ لے لے ایسا نہ کریں اس زیادہ ٹوٹ رہے آپ کی آج دیکھا نا یہ دیکھو کیا ایسے کرتی ہیں پتہ ہے آپ کو یہ ایسے کرتی ہیں یہ ایسے نہیں کیا کریں اچھا 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 چلیں ابھی حباب احمد اور حسن حسان باتیں کر رہے ہیں آپس میں احمد کہتا ہے دیکھو احمد نہیں کہتا احمد کہتا ہے السلام علیکم حسان نے کہا وعلیکم السلام اچھا بندہ ہوتا نا تو وہ کہتا ورحمت اللہ ایک دعا کا اضافہ کرتا احمد نے کہا اینا تسکن پہلے ہم کہتے تھے نا من اینا انتا تم کہاں سے ہو اب ہم سوال کریں کہ سیدھا سادھا اینا تسکن تم کہاں رہتے ہو یہاں ایک لفظ چھپا ہوا ہے پر دو میں کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ان دو لفظوں کے درمیان کوئی ایک لفظ چھپا ہوا ہے وہ کیا ہے انتا انتا تسکن انتا تسکن انا اسکن انتا تسکن ہوا یسکن نحن نسکن اور ہی تسکن اور ہم یسکنون انتم تسکنون تو یہ سارے آپ کو یہ ساری جو نا ایک ٹیبل ہے پوری تو وہ ٹیبل آپ کو آنی چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کو آتی بھی ہے دو دن ہم نے یہ دو ہفتے ہم نے یہی سیکھا ہے اینا تسکن تم کہاں رہتے ہو حسان نے کہا اسکن فی حی المطار اسکن اسکن کا مطلب ہوگا ہم نے کیا کہا اس کے اندر چھپا ہوا ہے انا میں انا اسکن میں رہتا ہوں فی حی یہ فی کا مطلب ہوتا ہے میں ہی کہتے ہیں محلے کو ہی محلے کو بولتے ہیں ایریا کو بولتے ہیں منطقہ کو بولتے ہیں حی المطار ہم بگے ائرپورٹ ایریا میں رہتا ہوں مطار کا مطلب ہوتا ہے ائرپورٹ اب اب اس کو مکس نہیں کر دینا یہ ہے مطار 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 یعنی تی کے بعد ڈبل اے آئے گا لیکن جو بارش والا ہے وہ کیا ہے مطر سنگل مطر بارش کو کہتے ہیں مطر اور یہ ہے مطار مطار کا مطلب ہے ائرپورٹ میں ائرپورٹ ایریا میں رہتا ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے وَأَيْنَ تَسْكُنْ وَأَيْنَ تَسْكُنْ اور تم کہاں رہتے ہو انتا تم یہاں انتا کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اس کے اندر خود پہلے سے ہے اَنَا أَسْكُنْ فِي حَيِّ الْجَامِعَةِ دیکھو حبا میں رہتا ہوں یونیورسٹی ایریا میں اچھا یہ جامعہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یونیورسٹی جامعہ اگر آپ نے مسجد کہنا ہو جس میں پانچ وقت کی نماز ہوتی ہو تو اس کو کہتے ہیں جامعہ دیکھو یہ ہے جامعہ یہ ہے جامعہ جامعہ کا مطلب ہوتا ہے یہ جس میں پہلوقت نہ نماز ہوتی ہو جمعہ ہوتا ہو اس کو بولتے ہیں اَسْكُنْ فِي حَيِّ الْجَامِعَةِ میں ائرپورٹ روڈ پہ رہتا ہوں آہ حسان کہتا ہے حل تسکن فی بیتن حل تسکن فی بیتن کیا تم کسی گھر میں رہتے ہو یہ دیکھو حباب یہ حل آیا ہوا ہے حل جو لوگ سکول جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ حل جو ہے یہ آتا ہے یس نو قویسٹنز کے لیے یس نو قویسٹنز کے لیے حل آتا ہے حل جیسے میں آپ سے کہوں گا حل انتا رحمان کیا تم رحمان ہو ہاں یا نا حل سولی حل انتا تسولی کیا تم نماز پڑھتے ہو ہاں یا نا تو حل آیا کرے گا ٹھیک ہے حل حل کا مطلب ہے کیا تسکن تم رہتے ہو کیا تم رہتے ہو فی بیتن کسی گھر میں یہ میں کسی گھر اس لیے کہہ رہا ہوں حباب کہ جب بھی کسی ناؤن پہ آپ دیکھو نا ناؤن کوئی نام ہو اسم ہو آپ نے اس دن اسم فیلہر پڑھے تھے نام ہو اور نام کے اوپر تنوین آ جائے تنوین کا مطلب سمجھتے ہیں اس دن آپ نے پڑھا تھا دو زبر دو زیر دو پیش تو اس کا مطلب اردو میں ہوتا ہے کوئی کوئی یا پھر ہوگا ایک اصل میں فلسفہ اس کا یہ ہے کہ یہ کومن رکھنا ہے اس کو ہم نے کومن ناؤن رکھنا ہے اس کو ہم نے جب بھی آ جائے نا دو زبر دو زیر دو پیش تو ہم نے کومن رکھنا ہے اس کو کومن ناؤن بنانا ہے اس لیے ہم کہیں گے تم کیا کسی ایک گھر میں رہتے ہو کیا اسی طرح میں کیا ہوں گا کلمن یہ ایک کلم ہے کلمن ایک کلم اپین کیا تم کسی گھر میں رہتے ہو نعم جی جی آپ نے دیکھا حباب کہ یہ جو حل ہے نا اس کے بعد آپ کو یس اور نو کہنا ہوتا ہے لازمی تو یس کے لیے ہے نعم اور نو کے لیے ہے لا لا نہیں کہنا لا لا نہیں لا آپ نے اس کو ایسے جھڑکا دینا ہے ٹھیک ہے لا نہیں نعم جی جی اچھا ٹھیک ہو گیا نعم جی اسکن فی بائتن میں گھر میں رہتا ہوں نعم میں گھر میں رہتا ہوں اچھا وحل تسکن فی بائتن اور کیا تم کسی گھر میں رہتے ہو لا نہیں اسکن فی شقہ میں فلیٹ میں رہتا ہوں شقہ کا مطلب ہوگا فلیٹ یہ بیت کا اولٹ ہوتا ہے جنہ حباب جو لوگ کراچی میں ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ فلیٹوں میں رہتے ہیں کاہرہ کے بھی یہ حال ہے کہ کاہرہ میں بھی لوگ فلیٹوں میں رہتے ہیں تو یہ جس کے پاس گھر ہو تو وہ امیر آدمی ہوتا ہے گھر میں رہتے ہو یا فلیٹ میں رہتے ہو تو یہ فلیٹ میں رہتا ہے شقہ تن میں فلیٹ میں رہتا ہوں احمد نے کہا ما رقمو شکتک ما کا مطلب ہوتا ہے کیا رقم رقم کا مطلب ہوتا ہے نمبر ہم نے پڑھے ہیں یہ دونوں لفظ ما رقمو کیا نمبر ہے شکتک یہ جو کاف ہے آخر میں یہ آتا ہے تمہارا تمہارے تمہاری اور شکا کا مطلب ہوتا ہے فلیٹ ما رقمو شکتک تمہارے فلیٹ کا نمبر کیا ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ما رقمو جوالک ما رقمو جوال جوال کہتے ہیں موبائل کو تمہارے موبائل کا نمبر کیا ہے جوال 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 اور اگر میں کاف لگا دو یعنی کہ تمہارا تمہارا نمبر کیا ہے ما رقمو جوالک ما رقمو جوالک تمہارے موبائل کا نمبر کیا ہے اچھا تو اس نے کیا کہا یہ کیا لکھا ہوا ہے لڑکی یہ کیا لکھا ہے یہ یہ کیا لکھا ہے 5 5 تو نہیں کہتا کوئی اور بتا سکتا ہے 5 5 یہ 5 ہے 5 5 ہے 5 5 ہے یہ اور تمہارے تمہارے گھر کا نمبر کیا ہے یہ کونسا نمبر گھر کی یہ ہے تسعہ یہ نو نمبر ہے تو یہ ہماری شروع شروع کی باتیں رہائش کے حوالے سے اور اس سے تو باتیں بڑھ چکی ہیں لیکن پھر بھی ایک دفعہ دھرا دیں ہباب اس کو دو لڑکیاں ہوں گی میں دیتا دوں کون لڑکیاں ہیں ہمارے پاس ہے لبابا اور ہمارے پاس ہے ہبا ترجمہ کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ این تسكن يا ہبا اسكن في حی المتار واین تسكن انت اسكن في حی الجامعة حل تسكن في بیتن نعم اسكن في بیتن واحل تسكن في بیتن لا اسكن في شکا ما شاہ اللہ بارک اللہ بارک مشاکتک واحل تسكن خمسہ ومارک مبیتن ماشاء اللہ اچھا یہ دیکھو لڑکیوں یہ دیکھو یہ یہاں پہ نا جواب کو نعم اور لا کہنا ہوتا ہے نا یہاں پہ ہے لا یہاں پہ ہے نعم تو یہاں اپنے سانس توڑ دینی ہے نعم اس کے بعد جو جملہ ہوگا نا وہ ایک ہی سانس میں بولنا ہے اسکن فی بیتن لا اسکن فی شقہ اگر آپ نے اس کو ایک ساتھ بول دیا تو معنی یک سر بدل جائے گا کہ میں نہیں رہتی میں نہیں کرتی تو یہ خیال رکھا ہم نے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں حفظہ کو یہ حفظہ پتہ نہیں ہے کیوں ہمارے پاس دو چار دفعہ بولایا تو حفظہ جی اسلام علیکم جی میں ہوں سر پہ تو حفظہ ہے اور زارہ ہے جی شاہد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ این تسکنو اسکنو فی حی المطار و این تسکنو انتا اسکنو فی حی الجامعة هل تسکنو فی بیتن ناعم اسکنو فی بیتن وهل تسکنو فی بیتن لا اسکنو فی شقہ مارک مو شقہ دیگا ہمسا مارک مو بیتیگا تسا احسنتم ماشاءاللہ 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 يا استاز افتاب السلام علیکم و علیکم السلام این تسکنو این تسکنو این تسکنو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جمیل جمیل مارک مو بیتنو اس کا پورا جواب کیسے ہوگا میرے فلیٹ کا نمبر یہ ہے شکوتی ہوگا رقمو بیتی ناعم رقمو بیتی یا رقمو شکتی تسا رقمو شکتی ہاں جی بلکل ایسے چلے گا شاباش اچھا یہ جو ہے ہماری منیبہ اگر اب لین پہ ہے اور مسفرہ ہاں جی جی شاباش مجھے طرح بیت کا نا بیت کا دو لفظوں کے ساتھ کوئی ایسے بہمانی جملہ بنا دے بیت کا گھر کا بیت اس کنفیل بیت میرے ناز بہت بارس بہی کیا بات ہے جی کیا بات ہے چلے شکت کا بھی بنا دے یہ بہت نہ ہو کوئی اور بنا دے شاباش یہ بہت اچھا ہوگیا پاس ہوگئے شاباش شاباش میرے فلیٹ کا نمبر نو ہے مجھے منیبہ بنائے گی میرے فلیٹ کا نمبر نو ہے میرے فلیٹ کا نمبر تو وہ نہیں چاہیے میرا 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 نام منیبہ ہے یاد کرو یاد کرو آپ نے وہاں کہتی تھی اس می اب کیا کہیں گی آپ کیا کہیں گی شکتی نئے 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 یہ موانس ہیں دیکھو نا ہمارے لیکچر سنتی نہیں ہے نا صدیقتی حاضی ہی حاضی ہی آپ نے کہنا ہے شکتی رقمو شکتی تسعہ رقمو شکتی تسعہ اچھا رقمو شکتی تسعہ میرا کانگیاں بیچ میں یہ یا ہے نا ہم نے یا لگا دی دیکھو نا آپ نے پچھلے سبق یاد نہیں کیا اس ویسے یہ ہو رہا ہے اور کوئی بات نہیں اچھا رقم کو ذرا بتائیں رقم کو ذرا جملہ بنائیں شاباش آپ دو تین بندیں مل کے بھی کر سکتے ہیں رقم حاتف رقم حاتف رقم حاتف رقم حاتف کا مطلب ہے فون نمبر بہرین آئی شاباش بولیں جملہ بولنا ہے جملہ یہ تو آپ نے لفظ بول دیا رقم حاتف جو تمہارا کیا نمبر ہے انتی رقم حاتف انتی اور انہ نہیں استعمال کر سکتے وہ تو ہے نا تم 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 تمہارے کی بات ہے تمہارے اس کیلئے دیکھو نا کیا آتا ہے کا اور یا آخر میں اوکی یس شاباش بناو رقم حاتف رقم حاتف کا ٹھیک ہے شاباش رقم جوالک ابھی اپنے ہمارے یہ والا بھی دیکھا پچھلی بھی نہیں دیکھے یہ بھی نہیں دیکھا نہیں دیکھا میں جوالک 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 رقم جوالک ما رقم جوالک ما شروع میں لگا ہے ما رقم بیتک اور اس طرح کا شاباش حی کا بنائیں حی کا بنائیں یہ لاسٹ ہے آپ کے پاس شاباش اچھا بنائیں محلہ اس کو حی کو محلہ کہتے ہیں ہا جی یہ محلہ ہے ہاں دیکھ رہے ہیں یہ محلہ بنایاں بیان کیا حی ما اسکن یا شوش شوش محلہ شوش میں بیتک بیتک محلہ کوئی محلہ نہیں ان کو بولنے دیں اگر بولنا چاہتے ہیں ان کو آتا ہے تو وہ ان کو بولنے دیں کن کو میری بیتک کو اس کو کیا آتی ہے اس کو انگلیس کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے اسی لڑکی ہے یہ اس کو بھی داخل کروائیں یہ دیکھو یہ آپ کے پاس آپ کے پاس تمہارا کرز رائے گا حی کا آپ نے جملہ بنانا ہے جی جی یہ بول سکتے ہیں ماں حیو کا یا حفظہ ماں حیو کی سوری ماں نہیں بکہ ہمیں حیو بولیں گے حیو حینتسکنین حیو حینتسکنین تم کہاں رہتی ہو لڑکی کونسی محلے میں رہتی ہو ایو حینتسکنین اچھا مصفرہ بناو ٹائم ختم ہو رہا ہے زوم بندہ ہو جائے یہ ذرا مجھے بنا کر دو کونسا سکتے ہیں یہ یس کن سے یس کن سے جملہ بناو ٹائم نہیں ہو گئے چاروں زہن میں رکھو شابش ہل یس کنو فی بیتن اچھا بھا ٹھیک ہے ہل یس کن فی بیتن سوال کی دی کر دیا آپ نے جملہ بناو اچھا سا اچھا لا کا بناو لا کا لا الہ الا اللہ ہی بولنا اس کے علاوہ کچھ اور بولنا لا اس کن فی شقت اچھا اس کو شک کے وقت سے نکلو شابش یہ اب مطار کا اپنے سے بولنا یہاں تو شک کا نہیں ہے یہاں گھر بھی نہیں ہے اب کیا کروگی المطار شبتو حیق فی المطار کدر ہی کہیں جائے چلے جو بناو المطار المطار و بیدن المطار و بیدن فی البیتی دیکھو یہاں جملہ کیسے بنے گا افتاب دیکھو ہم نے کہا تھا کہ بعید کے ساتھ ان آتا ہے ان دیکھو ہم کہوں گا المطار و بیدن اب مطار دور ہے ہم نے ابھی تک یہاں تک ہی سیکھا ہے بس المطار و بیدن مطار دور ہے المطار و قریب اب مطار قریب ہے شاب باش اچھا یہ آخری بناو مصفرہ جامعہ کا بنا دو مصفرہ الجامعہ کیا لڑکی ہے یہ بہت سوچ ہلت اسکنو فی جامعہ نہیں نہیں ستا یہ کچھ ملا نہیں ہے یہ نہیں پاس یہ کوئی اور نہیں اسکنو فی جامعہ یہ بھی غلط ہے یہ بھی نہیں تمہاری جامعہ کا نام کیا ہے تمہاری جامعہ کا نام کیا ہے اسمی جامعہ اسمو کوئی اور بنا سکتا ہے جامعہ کا کوئی جملہ بنا سکتا ہے کسی کے ذہن میں تمہیں نے بولا اس طرح بھی دو سکتے ہیں تمہاری جامعہ کا نام کیا ہاں وہ سی ہاں بولو بوش ہاں بولو بوش ہاں اودرسو من جامعہ فی جامعہ آپ نے اور رحمان شاہ کیا کہہ رہے ہو رحمان شاہ کیا کہہ رہے ہو انا اسکنو بیتا قریب الجامعہ شاباش یعنی میں کہوں گا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیتی قریب من الجامعہ شاباش ٹھیک ہوئے ہیں بیتی قریب انا اسکنو قریب من الجامعہ یہ بھی ٹھیک ہے اور لوگاں منل ٹھیک رہے گا من من قریب کے ساتھ من آتا ہے اور بائید کے ساتھ ان آتا ہے دور اچھا یہ ٹھیک ہو گیا صحیح ہو گیا ماشاءاللہ 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 زارہ آپ کچھ کیوں کہوں گی کیوں جملہ بنا سکتی ہو شقہ یا بیت کا اشتاد صاحب جی 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 دو بابا جو میں نے پوچھا آپ سے کہ اوپر حیو کا جو تھا ما حیو کی بول سکتی ہے ہاں ما حیو کی نہیں بولتے نو ما حیو کا نہیں ہوتا نو ما حیو کی ویسے چلتا تو ہے لیکن اس کے ساتھ ایو لگاتے ہیں ایو اگر لڑکی ہے نا صاحب نے تو آپ نے تسکونینہ بولنا ہے تسکونینہ اگر لڑکا ہے تو تسکون بولنا ہے بس یہ پرتے ہو اور اچھا دوسری بات اینہ بھی تو لگا سکتے ہیں ہاں اینہ ہاں وہ بھی صحیح ہے اینہ اینہ لبابا کو بولنے دلو بابا جامعہ کے بارے میں تمہارے جامعہ کا نام کیا ہے میں نے وہ کہا تھا کہ اس پر سوال نہیں کوئی جواز کوئی جملہ لکھو میں یہ کہہ رہا تھا صحیح کیا رہی ہے اب ٹھیک تھا وہ صحیح تھا تو اس طرح کیسے بولیں گے میری جامعہ کا نام یہ ہے اسمو جامعہ تی یہ سیم جملے ہیں بھائی بہت کل ایک طرح کے چل رہے ہیں کہ اسمو جامعہ تی اینہ شمس اسمو جامعہ تی جی سی سیالکوٹ آپ لگا سکتے ہیں کچھ بھی لگا سکتے ہیں اسمو جامعہ یہ دو چار منٹ ہے میرے پاس یہ دیکھو یہ مجھے منیبہ ہے کہ چلی گئی ہے منیبہ یہ بتاؤ یہ تصویر ہیں دو تصویر ہیں ایک بلو ہے ایک یہ یلو کر رہے ہیں یہ بیت کون سے والا ہے بیت منیبہ نہیں ہے نا مسفرہ بنا سکتے ہیں مسفرہ بناو نیچے وہ یہ والا یہ والا ہے اور یہ یہ حیون کہا جائے اوپر والا یہ ہے ٹھیک ہے یہی ہے نا یہی ہے یہی ہے انجھا رہے ہیں ہے نیچے اور نیچے کچھ اور آگیا ہے لیکن میں کچھ اور ایک دو منٹ میرے پاس سے میں در ایک اور کچھ کرنا چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ یہ دیکھو یہ ہے جی یہ مجھے آپ میں سے آپ نے پرسو پڑھا بھی تھا مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ مصر جو ہے یہ اسم ہے فیل ہے کہ حرف ہے قسم یہ اسم ہے اچھا مصر یہاں پر تقسیم کیسے کی ابھی ٹائم ہے نہیں بسے یہ دیکھو یہ نے لکھا ہے کہ بلد بلد کا مطلب ہے وطن یہ دوبابہ کا بہت شکر اچھا دیکھو یہ ہے بلد تو مصر آئے گا بلد میں آئے گا ٹھیک ہے اب یہ زمیر ہے زمیر کا ہم نے نہیں پڑھا بھی تک زمیر کا مطلب وہی ہے پرونان ہے پرونان اور رکم کا مطلب ہوتا ہے نمبر اس طرح کا مطلب ہے فیملی مکان کا مطلب ہوتا ہے گھر جنی جگہ اور مہنہ کا مطلب ہوتا ہے پروفیشن پیشہ بتاؤ مجھے طالب کیا ہے طالب ان چاروں میں سے مہنہ ہے مہنہ مہنہ ہے پروفیشن ہے انتہ انتہ کیا ہے بھئی انتہ زمیر مدرس کیا ہے مہنہ مہنہ طبیبہ بھی مہنہ ہے سوریا بلد یہ بلد بلد ہے جگہ ہے شام کو کہتے ہیں مجھے یہ بتا دو جدہ کیا ہے جدہ جدہ اسرہ 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 جدہ ساری اچھا غرفہ کیا ہے غرفہ اسرہ مکان 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 ساری مکان ہے مکان شاباش اچھا یہ ابنون کیا ہے ابنون یہ اسرہ ہے اسرہ یہ بتا دو مسلح کسی کہتا ہے مسلح مکان 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 یہ مکان ہے جائے نماز یہ والا ہے مکان اور آخری ہے تسعہ 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 یہ آپ کو ساتھ سب کو آتا ہے لڑکیاں یہ جو یہ دیکھو یہ میں جا رہا ہوں نیچے والے میں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ بتاؤ جاؤ من کے ساتھ کیا آ سکتا ہے ان ساروں میں سے بلوک کے بلوک کے من ہارا من ہارا من ہارا یہ ٹھیک ہے حل حل انتا یادران حل انتا یادران غلط نہیں بھئی نہیں 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 یہ جائے گا حل جائے گا یہاں حل ہاتھی شاجارہ یہ جائے گا حل ہاتھی شاجارہ کیا یہ درخت ہے اچھا اینہ آئینہ اینہ اینل میعتاف بھئی چھیک ہے این المیعتاف ما ما اسمو بھا ما اسمو بھا کھائفا کیفا حالو تا کیفا حالو تعال Gallo کیفا انتا یادنان بھ ٹھیک ہے من اینہ من اینہ انتی من اینہ انتی من اینہ انتا یادنان ادنا کے لئے تو چار پانچ رشتے آگئے یہاں سے یہ ہے جب شکر ہو گئے اچھا جی یہاں بتاؤ مجھے لڑکو کہ ہازہ اور ہازی ہی میں سے کونسا لگا ہوں ہازہی ہازہی لگا ہوں سورہ موننس ہے اس لئے ہازہی ہال ہازہی شجارہ 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 ہوا یقرہ ہوا آئے گا شجارہ ہل انتا مصر مصر مصری مصری کیا تو مصری ہو شابہ